تو آج کی یہ متبرک رات جس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے یہ بنی قلب ایک قبیلہ تھا اور بکریوں کی کسرت کے سلسلے میں بڑا معروف اور مشہور تھا تو ایک بکری ہی لے لی جائے تو اس پہ ہزاروں بال ہوتے ہیں اور جس قبیلے کی بکریوں ہی ہزاروں ہوں ان ہزاروں بکریوں کی کتنے لاکھ بال ہوں گے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس آیت سریمہ کی ایک تفسیر کی بیان کر دی کہ کس طریقے سے اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہو کے مختلف مواقع پر ان کے لئے بخشش و مفرد کے پروانے جاری فرما دیتا ہے مقفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی بخشش یہ مقوم ذہن میں رکھنا چاہیے جیسے بعض احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فلان کام پر لوگوں کی مقفرت فرما دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قطعی طور پر جنتی ہو گیا ہے اور اب وہ جو کچھ کرتا جائے اس کی گریف نہیں ہوگی بلکہ مقفرت صرف ایک اعلان ہے ایک نام ہے اس بات کا کہ پچھلے تمہارے تمام گناہ بخش دیئے گئے پھر کبھی تو بخشش و مقفرت ایسی ہوتی ہے کہ صغیرہ اور قبیرہ دونوں گناہوں کو شامل ہوتی ہے کہ ہر قسم کی گناہ بخش دیئے جاتے ہیں جیسے کہ میدانِ عرافات میں پہنچنے والا حاجی جب خلوص اخلاص کے ساتھ اور رسکِ حلال کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے یعنی رسکِ حلال سے اس نے حج کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس سے گناہوں سے پاکت صاف کر دیتا ہے میدانِ عرافات میں تمام حقوق اللہ میں قطعی معاق ہوتی ہے اور مزدلیفہ میں پہنچتے ہیں تو تمام حقوق العباد میں کی گئی قطعی بھی معاق ہو جاتی ہے اسی طریقے سے بخاری شیف کی روایت ہے سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام لے آئے تو اس کا اسلام لانا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو منہدن کر دیتا ہے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں گناہ معاق ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے توبہ جسے آج انوان بھی شب توبہ ہے اس محفل کا تو توبہ ایک بہت عظیم چیز ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کی تمام شرائط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کی سعادت حاصل کر لے تو اللہ تعالی اسے گناہوں سے بلکل پاک و صاف فرما دیتا ہے جیسے سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مغفرت کے پروانے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جاری اور ساری ہیں بس سمجھدار انسان چاہیے جو موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مغفرت کے پروانے حاصل کرتا رہے حتیٰ کہ دیکھیں شرک سکتے بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی شرک کے سلسلے میں بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اپنے شرک سے توبہ کر لے اسلام کے طرف مائل ہو جائے تو کئی کفار مکہ ایسے تھے جو شرک میں مبتلا تھے لیکن جب انہوں نے کامل اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور اسلام قبول کرنے کے سعادت حاصل کی تو اللہ تعالی نے ان کی بھی تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دی لہذا ان کو بڑی راتیں کہا جاتا ہے لوگ عبادات وغیرہ افتیار کرتے ہیں بہت سے لوگ صرف فضائل کلاش کرتے ہیں کہ جو کوئی فضیلت بتائی ہے کوئی وظیفہ ایسا بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں تو میرے درجات بلند ہو مجھے بہت زیادہ ثواب ملے کوئی مختلف قسم کی نوافل کی فضیلت کی تلاش میں ہوتا ہے متمنی ہوتا ہے کہ انہیں ایسے نوافل بتائے جائیں جن کے عجر و ثواب کے سلسلے میں لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب ذکر کیا گیا ہو اور ایسے پمفلٹزیں تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں عام قسم کے جالی قسم کے جس میں جھوٹی حدیثیں لکھی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو لے کر خوش ہوتے ہیں حالانکہ خیر فضیلت کا حاصل کرنا یا اس کی تمنا کرنا یا اس کا متمنی رہنا برا نہیں ہے لیکن سمجھداری یہ ہے کہ اگر ایک آتمی مریض ہے اور ایک محلک مرض میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ طاقت کی دوائیں کھانے سے پہلے ذرا مرض کا علاج کرنے کی کوشش کرے پہلے اس مرض کو جڑ سے اکھار دے اندر سے باطن اس کا اس مرض کے پاک و ساف ہو جائے تو پھر جتنی طاقت کی دوائیں کھائے گا پھل فروٹ کھائے گا وہ جسم میں لگے گا اور اس کا فائدہ ہوگا اب ہمارے یہ ایسا ہوتا ہے کہ سابقہ گناہوں کی نحوست سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ذہن نہیں ہوتا اور ہم فضائل کی تلاش کرتے ہیں فضائل من جائیں برکات حاصل ہو جائیں اگرچہ یہ کوشش کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے سبب فضیلت بننے والے عمل کو اختیار کرنے کے لئے کوئی عملی کوشش کرتا ہے تو اندر جو موجود گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ ان عبادات کی براکات سے انسان کو محروم کر دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سر لوگ نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا صدقہ دیتے ہیں دل میں کوئی نورانیت پیدا نہیں ہوتی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ قہر نفس کا سبب نہیں بنتا نفس کی سرکشی ختم نہیں ہوتی اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے باطن میں جو گناہوں کی وجہ سے قل پر ایک سیاہی تاری ہے وہ اس وقت تک نہیں دھولے گی جب تک کے لئے اس کے خاص احتمام نہ کیا جائے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت و بقشش حاصل کرنے کے سلسلے میں سنجیدہ کوشش اختیار کرنا جس میں سب سے پہلے کیس طوبہ ہے انسان حکمت کے ساتھ سمجداری کے ساتھ علماء اور مشایف عظام کی تربیت کے تحت رہتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے کریم ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کی بقشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے میں دو واقع آپ کو صحیح احادث کریمہ سے عرض کرتا ہوں ایک تو مسلم شریف کی روایت ہے سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کی 99 اور تمام کے تمام قتل بیجا اور ناحق کیے یعنی ان لوگوں کو کوئی قصور نہیں تھا مار دیئے 99 قتل کی پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا تو وہ ایک عبادت گزار کے پاس پہنچا جو تھا تو عابد لیکن جاہل تھا اور اس سے جا کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرمائے گا میری توبہ قبول کرے گا اس جاہل نے جب اس کے گناہ پوچھے تو کہا کہ تُو نے 99 قتل کی ہے تیری تو توبہ کبھی نہیں ہو سکتا اسے بڑا غصہ آیا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پورے سو ہو گئے پھر ندامت تاری ہوئی پھر یہ ایک صاحب علم کے ساتھ پاس پہنچا سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب علم نے جب اس کا پورا معاملہ سنا تو کہا کہ تیرے اور تیرے رو کی بخشش و مغفرت کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے لیکن یہ جس جگہ تُو رہتا ہے یہ برو کی بستی ہے یہاں خراب قسم کے لوگ ہیں تو فلا پہاڑ پر چلا جا وہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ نیک بندے اس کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ذکر کر مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مقصد فرما دے تو یہ شخص توبہ کے ارادے سے اور نیک لوگوں کے اس صحبت میں رہنے کے ارادے سے چلا رحمتِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں لیکن ابھی آدھے راستے تک پہنچا تھا کہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے اور اس کی رحبت اس کے فرما دی وہ مر گیا اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت کے فرشتے بھی آگئے اور عذاب کے فرشتے بھی آگئے رحمت کے فرشتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ چونکہ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لئے اس ارادے سے چل پڑا تھا اسے ہم جنت میں لے کر جائیں گے اور جہنم کے فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ابھی اس نے توبہ مکمل نہیں کی تھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا تو ہم اس کو لے کر جائیں گے تو پھر ایک اور اللہ نے فرشتے کو نازل کیا اور اس نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ تم زمین ناپو اگر یہ برو کی بستی سے قریب ہوگا تو جہنم میں جائے گا اور نیکوں کی بستی سے قریب ہوگا نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہوگا تو جنت میں جائے گا اب جب فاصلہ ناپا گیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ وہ شخص برو کی بستی سے ایک بالشت نزدیک تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ سمڑ جا تو زمین سمتی اور یہ ایک بالشت نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش و مقترد فرما دیا اب آپ سوچئے دیکھیں شارہین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخ جس نے سو قتل کیے ابھی وہ مقام توبہ پر پہنچا بھی نہ تھا پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش و مقترد فرما دی تو جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوگا اس کی اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں ہوں گے اس سے سو قتل کی گناہ سے تو کمی گناہ ہوں گے اور وہ صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی کو پکارے گا تو کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مقترد فرمائے گا لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنے چاہئے کہ آج کی اس متبرک رات میں اپنے رب کی طرف خلوص کے ساتھ رجوع کریں اس محفل کا حصہ بن کر رہے جو پوری دنیا میں جتنے بھائی اور بہن ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنی دیگر عبادات بھی آپ ساتھ ساتھ جارے رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو آپ نے قرآن پڑا نماز بھی پڑی اس کے بعد آپ محفل کا حصہ بن کر رہے خصوصا جب آخر میں دعا کروائی جائے تو خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کرامت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور بخشش و مقصد فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ مفتی محمد اکمل صاحب اپنے بیان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے